غرور اور غفلت کا نشاہ شراب سے زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جس کو تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اور اسے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو جو شخص سجدے میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہانوں سے نہیں پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بام سکیں تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد تمہارے غصے میں تمہارا پیار اور تمہاری خموشی میں پوشیدہ بھجا اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جکا کر رکھتا ہے ہمیشہ سچ بولو تا کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے لیکن وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صوبت اور جاہلوں سے بحث کوئی کمزور شخص تمہاری بیزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام ماف کرنا ہے اور ماف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں دل میں اتر جانا یاد دل سے اتر جانا لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوا مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بول سکتا ہے وہ سب کو بول سکتا ہے دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں نفس کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھو ورنہ نفس ایسے کاموں میں لگا دے گا جو نہ کرنے کے قابل ہوں گے محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اولاد مسیبت میں دوست اور غربت میں بیوی جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کی جائے روح میں مکھار پیدا ہوتا ہے دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر خوش ہو جاتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے جو حق سے مو مورتا ہے تباہ ہو جاتا ہے خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا